الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تفصیل اس وقت ہے کہ نکاب باقی ہو دخول ہوا ہو یا نہیں یعنی یہ جو پیچھے ابھی ہم نے تفصیل سنی ہے مہر کے اندر اختلاح والی دوسری صورت اور اس کے علاوہ جو پہلی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ نکاب باقی ہو دخول ہوا ہو یا نہیں دخول سمراد یعنی صحبت یا جمع وغیرہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو نکاب باقی ہونا چاہیے یا دونوں میں ایک مر چکا ہو یوں ہی اس صورت میں کہ دخول کے بعد طلاق دے دی ہو یعنی صحبت کر لینے کے بعد جمع کر لینے کے بعد عورت کو طلاق دے دی ہو اور اگر قبل دخول یعنی جمع کرنے سے پہلے طلاق دی ہو تو متائے مثل متائے مثل سے کیا مراد ہے یعنی جوڑا ایک کپڑا جوڑا جس کے کول کے موافق ہو یعنی مطابق ہو قسم کے ساتھ اس کا کول معتبر ہے یعنی ایک جوڑے کے موافق جس کا کول مل جاتا ہے میہ اور بیوی دونوں میں سے تو اسی کا کول جہاں وہ مان لیا جائے گا اور متائے مثل یعنی جوڑا جہاں وہ دیا جائے گا اور اگر متائے مثل دونوں کے درمیان ہو تو دونوں پر حلف رکھیں یعنی قسم جو حلف اٹھا لے اس کی بات موتبر ہے اور دونوں اٹھا لیں تو متائے مثل دیں گے اور اگر کوئی گواہ پیش کرے تو اس کا کول معتبر ہے یعنی متائے مثل یعنی کپڑے کے جوڑے کے بارے میں جو کوئی گواہ پیش کر دیتا ہے کہ اس کی اتنی قیمت ہے اس طرح کا ہے تو اسی کا کول جہاں وہ معتبر ہوگا اسی کی بات مان لی جائے گی اور دونوں نے پیش کیے تو جس کا کول متائے مثل کے خلاف ہے وہ معتبر ہے اور اگر دونوں کا انتقال ہو چکا دونوں مر گئے میہ بیوی دونوں مر گئے اور دونوں کے وراثہ میں اختلاف ہو تو مقدار میں زوج کے وراثہ کا کول مانا جائے اور نفس مہر میں اختلاف ہوا یعنی کہ مقرر ہوا تھا یا نہیں مقرر ہوا تھا اب جہاں وہ مہرے مثل پر فیصلہ کر دیا جائے گا مسئلہ نمبر اکاون شوہر اگر کابی ناما اسے کیا مراد ہے کابی ناما سے مراد یعنی مہر ناما مہر کی تحریر مہر دیتے ہوئے پھر اس کو جو لکھ لیا گیا کہ اتنا مہر دیا گیا اتنا معجل ہے یہ معجل ہے اتنا اس کو ادا کیا گیا تو یہ کابی ناما کہلاتا ہے شوہر اگر کابی ناما لکھنے سے انکار کرے تو مجبور نہ کیا جائے یعنی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور اگر مہر روپے کا باندھا گیا اور کابی ناما میں اشرفیاں لکھی گئیں تو شوہر پر روپے واجب ہیں یعنی اس وقت نکار کیا گیا تھا اس وقت جو ہے وہ جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ روپے یعنی مثال کے طور پر پچیس ہزار روپے جو ہے وہ دیے جائیں گے یہ مقرر کیا گیا تھا جبکہ جو مہر ناما کی تحریر ہے جہاں لکھا اس میں جا وہ اشرفیاں لکھ دی گئیں تو اب شوہر پر روپے واجب ہیں روپے پر ہی نکار کیا گیا تھا یہی مقرر کیا گیا تھے لہذا اب یہ روپے ہی دے گا ہاں مگر کازی اشرفیاں دلوائے گا جبکہ اسے علم نہ ہو کہ روپے کا مہر بندہ تھا اگر کازی کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو چونکہ کازی نے تو پھر جو مہر نامہ لکھا گیا ہے تحریر کیا گیا اسی کو دے کر فیصلہ کرنا ہے تو اس بنا پر اگر اسے علم نہیں تو پھر کازی اشرفیاں ہی دلوائے گا اگر اسے علم ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ بھی روپے ہی کا حکم دے گا مسئلہ نمبر باون یہاں پر جو مین ہیڈنگ ہے جس حوالے سے یہ مسائل ہیں وہ ہیں کہ شہر کا عورت کے ہاں کچھ بھیجنا شہر کوئی چیز عورت کے ہاں بھیجتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا تو اس کو صاحب بھار شریعت جہوہ مسئلہ نمبر باون کے تحت بیان فرما رہے ہیں شہر نے کوئی چیز عورت کے یہاں بھیجی اگر یہ کہہ دیا کہ ہدیہ ہے تو اب نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہر میں تھی یعنی جس وقت وہ چیز بھیجی تھی تو اس چیز کے بھیجتے وقت شہر نے یہ کہا تھا کہ یہ ہدیہ ہے تحفہ ہے اب وہ چیز جب عورت والوں نے لے لی عورت نے لے لی قبضہ کر لیا اب بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز جو میں نے بھیجی تھی وہ تو مہر کے طور پر بھیجی تھی ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر کچھ نہ کہا تھا یعنی جس وقت چیز بھیجی اس وقت کچھ نہیں کہا بس چیز بھیج دی اور اب کہتا ہے کہ مہر میں بھیجی اور عورت کہتی ہے کہ ہدیہ ہے اور وہ چیز کھانے کی قسم سے ہے یعنی جس وقت مرد نے عورت کی طرف وہ چیز بھیجی اس وقت کچھ بھی نہیں کہا اب وہ یہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تو بطور مہر بھیجی تھی اور عورت کہتی ہے کہ نہیں بطور مہر نہیں آئی تھی وہ چیز بطور تحفہ کی آئی تھی اور بھارش فرماتے ہیں تو عورت سے قسم لے کر اس کا قول مانا جائے یعنی عورت سے کہا جائے کہ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ چیز بطور توفہ کے آئی تھی تو تم قسم اٹھا دو اگر عورت قسم اٹھا لیتی ہے تو پھر اس کا قول مانا جائے گا اور اگر کھانے کی قسم سے نہیں جو چیز بھیجی تھی مرد نے وہ اس کا خراب ہو جاتی ہے اگر اسے استعمال نہ کیا جائے تو فرماتا اگر وہ کھانے کی قسم سے نہیں یعنی باقی رہنے والی چیز مثلا کپڑے بکری گھی شہد وغیرہ اس صورت کے اندر فرما تو شہر کو حلف دیا جائے قسم کھا لے تو اس کی بات مانے اگر شہر کی طرح بھیجی تھی وہ بطور توفہ کے نہیں تھی بلکہ وہ چیز میں نے مہر ہی کے طور پر بھیجی تھی اگر شہر اس بات پر کسم کھا لیتا ہے پھر اسی کی بات مانے جائے گی اور فرماتے ہیں اور عورت کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چیز از قسم مہر نہیں اور باقی ہے تو واپس دے اور اپنا مہر وصول کرے یعنی وہ چیز جو بھیجی ہے اس کا مہر کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور وہ چیز ایسی ہے جو اس کے پاس موجود ہے باقی ہے وہ صحیح سلامت اس کے پاس رکھی ہے تو وہ شہر کو وہ چیز واپس کر دے اور زمرے میں وہ شمار کر لی جائے گی مسئلہ نمبر تری پن شہر نے عورت کے یہاں کوئی چیز بھیجی اور عورت کے باپ نے شہر کے یہاں کچھ بھیجا شہر کہتا ہے وہ چیز میں نے مہر میں بھیجی تھی تو قسم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا مرد نے مسئلے کے اندر ہم نے سنا مسئلہ نمبر باون کے تحر کہ جب مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز بھیجی تھی وہ بطور مہر کے بھیجی تھی تب اس صورت کے اندر بھی عورت کو وہی اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو وہ چیز رکھ لے اور مہر میں میں کو شامل کر لے اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں اس کو مہر میں شامل نہیں کر تو پھر اس عورت کی اندر وہ چیز واپس کر دے اور اس کے بدلے جتنا وہ مہر بنتا ہے وہ اپنا لے لے اور عورت کے باپ نے جو بھیجا تھا اگر وہ شئے حلاق ہو گئی تو کچھ واپس نہیں لے سکتا اور موجود ہے تو واپس لے سکتا ہے جو مرد کے ہاں عورت کے باپ نے بھیجی تھی جو چیز اگر تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے اس کو استعمال کر لیا گیا ہے اور اب اس کا وجود باقی نہیں ہے تو ظاہر سی بات اب تو واپس اس کے پاس لڑکے کے یہاں سے شکر اور میوے وغیرہ آئے جس لڑکے سے اس لڑکی کے منگنی ہوئی اس لڑکے نے اس لڑکی کے پاس شکر بھیجا یا میوے وغیرہ بھیجا پھر کسی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اگر وہ چیزیں تقسیم ہو گئیں اور بھیجنے والے نے تقسیم کی اجازت بھی دے دی تھی تو واپس نہیں لے سکتا ورنہ واپس لے سکتا ہے یعنی جو بھی چیز بھیجی تھی اس مرد نے اس عورت کی طرف لڑکی کی طرف تو اب منگنی تو ہو گئی تھی لیکن یہ چیزیں بھیجنے کے بعد بعد میں کسی بھی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا اب اس کے اندر صاحب بھارش یہ فرماتے کہ وہ جو چیزیں اس نے بھیجی تھی ان کے اندر دو صورتیں ہوں گی کہ اگر تو وہ چیزیں تقسیم ہو گئی ہیں آس پاس رشتہ داروں میں تقسیم کر دی شکر وغیرہ تقسیم کر دی پھال آیا تھا جو بھی آئے تھے وہ تقسیم کر دی اور تقسیم اس طرح کی تھی کہ اس بھیجنے والے نے یہ کہا تھا کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں اس نے تقسیم کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں اب وہ چیزیں جو اس نے جتنی بھی بھیجی تھی وہ واپس نہیں لے سکتا فرماتے ہیں کہ تقسیم کی اجازت سراہتن ہو یا ارفن سراہتن سراہتن کا مطلب ہے بلکل واضح طور پر یعنی وہ چیزیں بھیجنے والا جو لڑکا ہے مرد ہے وہ واضح طور پر یہ کہلوا بھیجتا ہے یا ان کو بتا دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ اس کو خود استعمال کریں تقسیم کر دیں جہاں مرضی ہے کریں اس کی اجازت ہے یا بلکل سراہتن واضح الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم بھی کروا دیں تو اس صورت کے اندر سراہتن یہ اجازت ہو جائے گی یا ارفن ارفن سے مراد کہا کہ عام اس علاقے کا رواج ہی اسی طرح کا ہے کہ لڑکے کے یہاں سے جو چیزیں آتی ہیں وہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں تقسیم کرنے کا رواج ہے تو یہ ارفن ارف کے اعتبار سے اجازت سمجھ جاتی ہے صاحب بھارش فرماتے ہیں مثلا ہندوستان میں اس موقع پر ایسی چیزیں اسی لیے بیچتے ہیں کہ لڑکی والا اپنے کمبہ اور رشتہ داروں میں بانٹے گا یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتی کہ رکھ لے گا یا خود کھا جائے گا تو چونکہ وہاں کا رواج اسی طرح کا ہے لہذا اس صورت کے اندر لڑکا اگر لڑکی کے گھر کوئی چیز بھیجتا ہے تو وہ عرف کے مطابق رشتہ داروں ہی میں تقسیم کی جاتی ہیں لہذا اس صورت کے اندر وہ واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتا مسئلہ نمبر پچپن شہر نے عورت کے یہاں عیدی بھیجی پھر یہ کہتا ہے کہ وہ روپے مہر میں بھیجے تھے اس کا کول نہیں مانا جائے گا عیدی بھیجی تھی تو ظاہر سی بات عیدی کے نام سے عیدی ہی شمار کی جائے گی اور ماہر شمار نہیں ہوگا اس صورت میں مرد کا کول معتبر نہیں ہے مسئلہ نمبر چھپن عورت مر گئی شہر نے گائے بکری وغیرہ کوئی جانور بھیجا کہ زبا کر کے تیجہ میں کھلایا جائے اور اس کی قیمت نہیں بتائی تھی تو نہیں لے سکتا اور قیمت بتا دی تھی تو لے سکتا ہے عورت کا انتقال ہو گیا اور مرد نے جانور بھیجا کہ اس جانور کو زبا کر اس کے چالیس میں لوگوں کو کھلایا جائے اب جس وقت وہ جانور بھیجا تھا تو جانور بھیجتے وقت اس نے اب یہ دو صورتیں ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے قیمت بھی سات ہی بتا دی تھی کہ اس جانور کی اتنی قیمت ہے اب اگر بعد میں واپس لینا چاہے تو وہ اپنے اس جانور کی قیمت واپس لے سکتا ہے اور اگر ہاں قیمت نہیں بتائی تھی اس صورت کی اندر وہ واپس نہیں لے سکتا اور اگر اختلاف ہو یعنی اس بات میں اختلاف ہو گیا وہ کہتا ہے کہ بتا دی تھی اور لڑکی والا کہتا ہے کہ نہیں بتائی تھی تو اگر لڑکی والا قسم کھا لے تو اس کی بات مان لی جائے مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے جو جانور بھیجا تھا ختم پر تقسیم کرنے کے لیے زبا کر کے کھلانے کے لیے اگر وہ قسم اٹھا دیتے ہیں تو اس عورت کے اندر ان کی بات مان لی جائے مسئلہ نمبر ستاون کوئی عورت عدت میں تھی اسے خرچ دیتا رہا یعنی مرد اسے نانو نفقہ جو بھی اس کا مہانہ خرچ ہے اسے دیتا رہا اس امید پر کہ بعد عدت اس سے نکاح کرے گا اگر نکاح ہو گیا تو جو کچھ خرچ کیا ہے واپس نہیں لے سکتا اور عورت نے نکاح سے نکار کر دیا تو جو اسے بطور تملیق دیا ہے واپس لے سکتا ہے بطور تملیق مطلب مالک بنا دینا تملیق ملکیہ سے ہے مطلب یہ مالک بنا دینا تو جو اسے بطور تملیق دیا تھا واپس لے سکتا ہے اور جو بطور اباحت دیا ہے یعنی اس کے لئے مباہ کیا مثلا اس کے یہاں کھانا کھاتی رہی تو یہ واپس نہیں لے سکتا یعنی جس چیز کا تو عورت کو مالک بنا دیا تو وہ تو واپس لے سکتا ہے ہاں جو مسئلہ نمبر اٹھاون لڑکی کو جو جہیز میں دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا اور ورسہ کو بھی اختیار نہیں جب کہ مرز الموت میں نہ دیا ہو مرز الموت میں دیا ہے تو اس صورت کے اندر جو بات صورت ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی جو وسیعت یا معاملہ کرنا اس کا یہ نافذ نہیں ہوتا اس صورت میں ورسہ کو اختیار ہوتا ہے تو لہذا اگر مرز الموت میں ہے مرز الموت اس مرز کو کہتے ہیں کہ ایسا مرز جس میں یہ یقین ہو جائے ذن غالب ہو جائے کہ اب یہ بندہ اس مرز میں فوت ہو جائے گا اس کا انتقال ہو ہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ورسہ کو بھی اختیار نہیں جب کہ مرز الموت میں نہ دیا ہو یوں ہی جو کچھ سامان نہ بالگ لڑکی کے لئے خریدا اگرچہ ابھی نہ دیا ہو یا مرز الموت میں دیا اس کی مالک بھی تنہا لڑکی ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور 69 لڑکی والوں نے نکاح یا رخصت کے وقت شوہر سے کچھ لیا ہو یعنی بغیر لیے نکاح یا رخصت سے انکار کرتے ہو اور شوہر نے دے کر نکاح یا رخصت کروائی اب بعض علاقوں میں اس طرح کرواج ہوتا ہے کہ جس وقت نکاح کیا جاتا ہے تو لڑکی والے کچھ نہ کچھ ہے وہ لیتے ہیں یا پھر نکاح تو کر دیتے ہیں لیکن بعض اکھ رخصت سے انکار کر دیتے ہیں جب تک انہیں کوئی چیز نہ دی جائے اب اس صورت میں فرماتے ہیں کہ شوہر نے دے کر نکاح یا رخصت کروالی یعنی وہ چیز دی نکاح کروالی یا وہ نکاح تو ہو چکا ہے اب رخصت کروانی ہے تو اس کے لیے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا اتنے پیسے دینے پڑیں گے یا یہ چیز دینی پڑے گی تو اس صورت کی اندر فرمایا شوہر اپنی وہ چیز واپس لے سکتا ہے قیمت واپس لے سکتا ہے اور اگر کوئی چیز دی تھی اور وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے تو اب شوہر کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی اس چیز کی قیمت واپس لے لے قیمت واپس لینے کا اختیار ہے فرماتے ہیں کہ یہ رشوت ہے جب نکاح کے اوپر اس طرح کی شایط لگا دی تو یہ رشوت کے حکم کے اندر ہے جیسا اس کو واپس لینے کا اختیار ہے فرماتے ہیں کہ رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجے مرد نے عورت کی طرف جو کپڑے بھیجے اگر بطور تملیق ہیں یعنی کہ یہ عورت اس کی مالک ہے جیسا کہ ہندوستان میں عموماً رواج ہے کہ ڈالبری میں جو جو بھیجے جاتے ہیں یہ مراد شادی کی ایک رسم ہے کہ اس کے اندر جو 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 بھیجے جاتے ہیں مرد کی طرف سے عورت کو جو کپڑے بھیجے جاتے ہیں ان کا حکم یہ ہوتا کہ عورت ان کی مالک ہے فرماتا ہے اور عرف یہی ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں تو انہیں واپس نہیں لے سکتا اور تملیق نہ ہو تو لے سکتا یعنی اگر مالک نہیں بنایا اور عورت بھی اس طرح کا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو جو کپڑے بھیجے تھے وہ بعد میں کپڑے واپس لے سکتا ہے جو کہ رخصتی کے وقت مسئلہ نمبر ساٹھ لڑکی کو جہیز دیا پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے بطور آریت دیا ہے یعنی لڑکی کا باب یہ کہتا ہے جو بھی جس نے جہیز دیا وہ یہ کہتا کہ میں نے بطور ادھار دیا تھا تھوڑی آرز طور کے لئے دیا تھا اور لڑکی یا اس کے مرنے کے بعد شہر کہتا ہے کہ بطور تملیق دیا ہے لڑکی موجود ہے اور وہ یہ کہتا کہ نہیں جہیز جو دیا تھا وہ مجھے مالک بنا دیا کہتا مجھے چیز دے دی گئی تھی بطور آریت کے نہیں تھی اور بل فرس لڑکی فوت ہو چکی اس کا اندقال ہو گیا ہے اس کا شہر پیچھے ہے اور اب باپ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز دی تھی بطور آریت کی دی تھی کہ استعمال کے بعد مجھے واپس کر دی جائے اور شہر یہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے اسے مالک بنایا تھا تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ عموماً عام طور پر لوگ اور اگر لڑکی موجود نہیں تو اس کا شہر یہ کہتا ہے کہ یہ بطور آریت کے نہیں تھی بلکہ اس کو لڑکی کو مالک بنا دیا گیا تھا تو اس صورت کے اندر انہی کی بات مان لی جائے گی اور اگر عموماً یہ بات نہ ہو یعنی عام طور پر اس طرح کی چیز یا وہ چیز جہیز میں نہیں دی جاتی تو اب فرماتے ہیں بلکہ آریت و تملیق دونوں طرح دی جاتی یعنی جہیز کے اندر وہ چیز جہیز باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو مالک بنا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس طرح دی جاتی ہے کہ لڑکی کو مالک تو نہیں بنایا جاتا ہاں استعمال کی اجازت ہوتی اور بعد میں وہ چیز واپس کر دی جاتی ہے اس طرح کا طریقہ ہے اب صاحب بھارش فرماتے ہیں اس صورت کی اندر اس کے باپ یا وراثہ کا کول معتبر ہے انہی کی بات مانی جائے گی مسئلہ نمبر 61 جس صورت میں لڑکی کا کول معتبر ہے یعنی ابھی جو ہم نے مسئلہ نمبر 60 کے تیاد جو صورت حال پڑی کے لڑکی نے جو کہا کہ مجھے مالک بنا دیا گیا تھا تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باپ نے گواہ پیش کی ہے جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ دیتے وقت اس نے کہہ دیا تھا کہ آریت ہے تو گواہ مان لیے جائیں گے یعنی اس عورت کے اندر اگرچہ عورت یہ لڑکی یہ کہتی رہے کہ بطور تملیق تھی بطور آریت کے نہیں تھے لیکن چونکہ باپ نے گواہ پیش کر دی ہیں تو جب گواہ انہیں اس کر دیا اور جہیز کے اسباب بھی معین کر دی یعنی خاص کر دی کہ یہ 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 چیز جہیز میں ہے مگر ابھی دی نہیں اور وہ عقد فسق ہو گیا پھر دوسرے سے نکاح ہوا تو لڑکی اس جہیز کا باب سے مطالبہ نہیں کر سکتی جو چیزیں پہلے معین کر دی تھی جو جہیز پہلے متعین کر دیا تھا اب ان چیزوں کا باب سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی مسئلہ نمبر 63 لڑکی نے ماں باب کے مال اور اپنی دستکاری سے کوئی چیز جہیز کے لیے تیار کی یعنی مال جا وہ اس میں والدین کا بھی استعمال ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں کی میند سے اس نے جہیز تیار کر لی اور اس کی ماں مر گئی اس لڑکی کی ماں فوت ہو گئی باپ نے وہ چیز جہیز میں دے دی تو اس کے بھائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس چیز میں ماں کی طرف سے میراس کا دعویٰ کرے یعنی اس میں استعمال ہوا ہے تو لہٰذا ہماری ماں فوت ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس چیز میں میراس دی جائے صاحب بھارشی فرماتے کہ جب باپ نے اس لڑکی کو جہیز کے اندر دے دی تو اب اس عورت کے اندر بھائیوں کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں میراس کا دعویٰ کرے یوں ہی اس کا باپ جو کپڑے لاتا رہا اس میں سے یہ اپنے جہیز کے لئے بنا کر رکھتی رہی اور بہت کچھ جمع کر لیا اور باپ مر گیا تو یہ اسباب سب لڑکی کا ہے یعنی باپ جتنے بھی کپڑے لاتا رہا اور اس میں صحیح علا کر کہ اپنے جہیز کے لئے تیار کرتی رہی اور باپ نے کچھ بھی نہیں کام ہونا نہیں کیا تو یہ صورت کے اندر گزر اس کی طرف اور اسے علم ہوا اور خاموش رہا یعنی باپ کو علم ہوا اور خاموش رہا اور لڑکی رخصت کر دی گئی اب باپ اس جہیز کو لڑکی سے واپس نہیں لے سکتا ماں نے جہا وہ اپنے شہر کے مال میں سے یعنی اس لڑکی کے باپ کے مال میں سے اس کا جہیز تیار کر دیا یا لڑکی کو دیا اور اب باپ کو پتہ بھی چل گیا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور رخصت بھی کر دی شادی کر دی لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تو اب اس ورت کے اندر جو باپ ہے وہ لڑکی سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لے سکتا مسئلہ نمبر پینسٹھ جس گھر میں زن شوہر رہتے ہیں اس میں کچھ اسباب ہیں جس کا ہر ایک مدعی ہے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اگر وہ ایسی شئے ہے جو عورتیں برتتی ہیں یعنی عورتیں ان کو استعمال کرتی یعنی وہ اشیاء جن کے اندر دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میری ہیں اب چیزوں کو دیکھا جائے گا اگر چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو عورتیں استعمال کرتی ہیں مثلا دوپٹہ ہے سنگھار دان ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جس میں عورتیں جو ہے وہ اپنی میک اپ کا سامان رکھتی ہیں یا خاص عورتوں کے پہننے کے کپڑے تو ایسی چیز عورت کو دی جائے گی عورت کو دی جائے گی کیونکہ عورتوں کے چیز کا استعمال کرنے کی چیزیں ہیں اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک عورت یا مرد میں سے ہر ایک اپنی استعمال کی چیزیں خریدتا ہے دوسروں کی مرد عورتوں کی چیزیں نہیں خریدتی عورتیں مردوں کی چیزیں نہیں خریدتی ایسی صورتحال کی اندر جب وہ عورتوں کے استعمال کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ عورت ہی کو دے دی جائے گی ہاں اگر شہر ثبوت دے کہ یہ چیز اس کی ہے تو اسے دے دیں گے شہر اس چیز پر گواہ پیش کر دیتا ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی ہی یہ وہ چیز جس کے بارے میں دونوں کا دعوی یہ ہے کہ یہ چیز میری ہے اب چیز کو دیکھا تو وہ چیز خاص مردوں کے لئے ہے مثلا عصاق توپی ہے امامہ ہے انگرکھا یہ مخصوص قسم کا مردانہ لباس ہوتا ہے اور ہتھیار وغیرہ تو فرماتے ہیں ایسی چیز مرد کو دیں گے مگر جب عورت گواہ سے اپنی ملک ثابت کرے تو اسے دیں گے یعنی اس کے اندر بھی وہ صورتحال ہے کہ اگر مردوں کے استعمال کرنے کی چیز ہے تو اس صورتحال کے اندر مرد ہی دی جائے گی لیکن اگر عورت اس بات پر گواہ پیش کر دیتی ہے یا کوئی واضح طور پر دلی دے دیتی ہے یہ چیز میری ہی ہے تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر عورت ہی کو وہ چیز دے دی جائے گی اور فرماتے ہیں اگر دونوں کے کام کی وہ چیز ہو یعنی اس چیز کو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے عورت عورتوں کے استعمال کرنے کی چیز ہے تو عورت کو دے جائے گی مرد کے استعمال کرنے کی چیز ہے تو مرد کو دے جائے گی ہاں اگر کوئی دوسرا اس چیز پر گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کی بات مان لے جائے گی اب یہ تیسری صورتحال کی کہ اگر چیز اس طرح کی ہے کہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر وہ چیز مرد ہی کو دی جائے گی ہاں اگر عورت گواہ پیش کرے تو پھر اس کو دے دی جائے گی اور اگر دونوں میں ایک کا انتقال ہو چکا ہے اس کے ورسا اور اس میں اختلاف ہوا جب بھی وہی تفصیل ہے یعنی لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب لڑکی کے ورسا اور مرد میں اختلاف ہوا تب بھی وہی حکم ہے جو پیچھے بھی ہم نے بیان کیا اور اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے اور لڑکی کے اندر اختلاف ہوتا ہے جب بھی وہی حکم ہے جو بھی پیچھے صورت ہم نے پڑی یعنی اس صورت میں لڑکی کی طرف سے لڑکی کے ورسا لڑکی کے قائم مقام ہو جائیں گے اور مرد کے انتقال کے صورت میں مرد کے ورسا مرد کے قائم مقام ہو جائیں گے فرماتے ہیں کہ اس میں سنی تھی ان کا حکم بھی سن چکے ہیں اب تیسے صورت جو بیان کی تھی کہ مرد بھی استعمال کر سکتا ہے عورت بھی استعمال کر سکتی ہے اس صورت حال کی اندر دونوں میں سے ایک تو فوت ہو چکا شوہر یا بیوی فوت ہو چکی اب جو پیچھے زندہ ہے اس تو مرد کو دیں یہ آسان سا مسئلہ ہے مال تجارت گھر میں رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے تجارت گھر کے باہر مرد ہی کرتا ہے اور مشہور بھی ہے کہ یہ تجارت کیا کرتا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جو مال ہے وہ تجارت کا وہ مرد ہی کو دیا نکاح میں دیتا ہے عورت کو تو وہ کافر بھی دے سکتا ہے اور جو مسلمان کے نکاح میں ماہر نہیں ہو سکتی کافر کے نکاح میں بھی نہیں ہو سکتی سوائے شراب اور خنزیر کے کافر کے ماہر میں ہو سکتے ہیں مسلمان کے نکاح میں یہ مہر نہیں دیا جائے گا یا مردار کا مہر باندھا یعنی مردار جانور ہے اسے بطور مہر مقرر کر دیا گیا اور یہ ان کے مذہب میں جائز بھی ہو یعنی ان صورتوں میں ان کے یہاں مہر مثل کا حکم نہ دیا جاتا بلکہ جو چیز مقرر کر دی گئی ہے وہ کو مہر نہ ملے گا اگرچہ وطی ہو چکی ہو یا قبل وطی یعنی وطی سے پہلے طلاق ہو گئی یا شہر مر گیا ہو اگرچہ وہ دونوں اب مسلمان ہو گئے یا مسلمانوں کے پاس اس کا مقدمہ پیش ہوا ایسی صورتحال کے اندر فرمائے ساری صورتحال کا وہی حکم دیا جائے گا یا یہ مردار کا جو مہر مقرر کیا گیا تو ایسی صورتحال کی اندر جائے وہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا ہاں باقی احکام نکاح ثابت ہوں گے باقی احکام نکاح کون سے ہیں مثلا نفقہ واجب ہوگا طلاق اگر دے گا طلاق ہو جائے گی پھر عددت واجب ہوگی نصب ثابت ہوگا اگر نابالگ تھی اس صورت میں نکاح ہو اور بالگ ہونے کے بعد اس کو اختیار بھی دے دیا جائے گا ہاں مہر نہیں ملے گا بکی جتنے بھی نکاح کی صورتیں ہیں احکام ہیں وہ سارے سارے ثابت ہو جائیں گے مسئلہ نمبر 68 نابالگ نے بغیر اجازت ولی نکاح کیا اور وطی بھی کر لی پھر ولی نے رد کر دیا تو مہر لازم نہیں ہے مسئلہ نمبر 79 نابالگ کے باپ کو حق ہے کہ اپنی لڑکی کا مہر معجل مہر معجل یعنی وہ مہر جو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے شوہر سے طلب کرے اور اگر لڑکی قابل جیمہ ہے تو شوہر رخصت کروا سکتا ہے اور اس کے لئے کسی سن یعنی کسی عمر کی تخصیص نہیں ہے کوئی خاص عمر نہیں ہے کہ اس صورت کے اندر جا رخصت ہوگی اور اگر اس قابل نہیں اگر چیئے بالگہ ہو تو رخصت پر جبر یعنی زبردستی نہیں کی جا سکتی